ریکوڈ ایک مائننگ کمپنی نے بلوچستان میں کمیونٹی ڈیویلمنٹ پر کام شروع کر دیا بلوچستان ہمیشہ سے ایک نظر انداز صبح رہا ہے جبکہ اس صبح کو تو خدرت نے بیش بہا قدرتی خزانوں سے نوازہ ہے اس میں چاہے قدرتی کیس کی بات کر لیں یا سننے کی کانوں کی لیکن بدقسمتی ہے کہ مقامی لوگ ان قدرتی نیمتوں سے ہمیشہ محروم رہے ہیں اور اس حسان محرومی کو بہت سے پاکستان دشمن ناصر نے پروان چڑھایا ہے ایک نام حکومت نے مقامی لوگوں پر فوکس کیا ہے اور ان قدرتی نیمتوں پر مقامی لوگوں کا حق پہلے ادا کرنے کا تحیہ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں وزیراعظم محمد شباہ شریف سے بیرک ریکوڈ ایک میننگ کمپنی کے ایک وفض نے چیف ایگزیٹیف آفیسر جناب مارک بریسٹو کی سربڑائی میں گزشت روز ملقات کی مارک بریسٹو نے وزیراعظم کو منصوبے کی اب تک کی پیشرف سے اگاہ کیا وزیراعظم کو بتایا گیا کہ منصوبے پر کام کرنے والے ستر فیصد افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے وزیراعظم کو مزید بتایا گیا کہ ریکوڈ ایک مین کپنین علاقے کی کمیونٹی ڈوائرمنٹ کمیٹی کی تعمل سے سکول قائم کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے ناجوانوں کو پیشہ برانا اور اعلیٰ تعلیم دینے کے لئے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ان کے لئے روزگار کی رہیں کھلیں بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ علاقے میں پینے کے ساپانی اور سید کی سہولیت کی پرہمی کے حوالے سے کام جاری ہے بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ منصوبے میں متبادل تبانائی کے استعمال کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے مارک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریکوڈ ایک منصوبے کے حوالے سے حالی مہدہ دونوں فریکین کے لئے فائدہ مند ہوگا انہوں نے کہا کہ ریکوڈ ایک منصوبہ ولیشستان کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگا اور ترقی کے نئے دور کا آواز ہوگا وزیراعظم نے ریکوڈ ایک منصوبے پر احمد رامند کے لئے پروجیکٹ سپورٹ ٹیم کی قیام کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے پر احمد رامند کے لئے تمام متعلقہ امحکمہ اپنی ذمہ داری پوری کریں وزیراعظم نے بیریک ریکوڈ ایک منصوبہ کمپنی کی کارپوریٹ سوسیل اسپرانسیبیلٹی کے والے سجاری کاموں کی طریف کی اور کمپنی کو ولیشستان میں دین سکول کی قیام حکومت کے ساتھ ملک کر کام کرنے کی ترقیب بھی دی